امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں اب ماشا اللہ سے صحبیا کی طبیعت کچھ بہتر ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کی حالت کیسی ہے تو ابھی جو ہے یہاں پر ہم نے ویلوگ شروع کا دیا امی والا چینل پر کیونکہ ہماری جو ہے کوشش ہے کہ اس چینل پر بھی واج ٹیم پورا ہو جائیں اور سبسکرائبر بھی پورے ہو جائیں تو اپنے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے جات سے جات جو ہے ہمارا واج ٹیم پورا کریں یہ امی اور ابو بہت محنت کر رہے ہیں اس چینل پر کیونکہ یہ ان کی جو ہے محنت کا سلہ ہے کہ آج چینل ہمارا کافی جو ہے واج ٹیم بھی ہو چکا ہے سبسکرائبر بھی آپ پھر دیکھ لیں نو سو سے کراس کار چکے ہیں تو آج ہی مہربانی کریں جلدی سے جو ہے آپ یہ ہمارا واج ٹیم بھی پورا کرا دیں اور سبسکرائبر بھی تاکہ ہم اسے مونٹائز کریں اور بہت بڑی پارٹی دے آپ سب کے نام کی تاکہ ہمارے بہن بھائی جو کو دل سے خوشی ہو اور یہی کوشش ہے اس لئے میں ادھر سے ویڈیو ڈالتا ہوں اور ہم یہ ب جو گھر پہ بھی محنت کر کے ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں تو امید ہے آپ سب جو ہے ہمیں سپورٹ کریں گے تو آج مرشلہ سے مفرس والوں کی بہت بڑی دعوت ہے دعوت کھانے آئے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پچھلی ویڈیو میں میں نے سوبیا فرمان فیملی میں میں نے بتایا تھا کہ نیکٹ ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل دکھائیں گے تو ابھی ہم دکھانے والے ہیں کہ یہ بریانی جو بان رہی تھی کیسی بان رہی ہے تیستی ہے کہ نہیں اور سوبیا کی طبیعت کیسی ہے اور بھابی جی کی بات سوبیا نے مان لی وہ کھاتی ہے یا نہیں کھاتی ہے اس ویڈیو میں آپ نے ضرور دیکھنا ہے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور ماشاء اللہ بھابی جی ابھی چاوال دھونے لگی ہے ہاں جی باقی سب مسالے بغیرہ جو ہیں وہ بھنای ہو چکے ہیں اور گوشتی بھنای ہو گوشت کی پانی وغیرہ ڈال دیا ہے ہاں جی یہ بھگو کے رکھ دیئے تھے آدھا گھنٹہ ہو چکے ہیں میں نے کہا یہ ساب کر کے لیا ہوں ہاں جی پانی اوبلے گا پھر یہ ڈال دوں صحیح ہے ماشاء اللہ یہ بڑے والے چاوال ہیں جو بڑے ہو جاتے ہیں ہاں جی اچھا لمبے لمبے چاوال مہران پتر کیسے ہو بیف بانتا ہے ہاں بیف بریانی بیف کڑائی بیف بریانی ہم نے کھائی تھی سب احمد کے دھر میں بھی وہ بھی ایسے بنایا تھا انہوں نے مرساللہ ہم جو چاوال ہوتے ہیں وہ اچھے نہیں بنتے ہیں ہاں جی اس کے لئے اچھے سے چاوال ہوں تاکہ کھانے والے کو بھی مزہ آئے اور پکانے والے کو بھی کافی دین ہو چکے ہیں نا ہاں جی آپ ادھر آئے ہیں اور آئے بھی زندگی میں پہلے ہیں تو اس لئے کچھ خرچت بنتا ہے نا کھانے میں اچھا ہو ہاں جی اب تو بھئی ہم ادھا نہیں ہیں آپ سے خرچیں کریں گے انشاءاللہ یہ بس آئے سے آپ باتیں کرتے رہے تو کافی دن ہو چکے ہیں میرے گار ایک دن بھی کھانا نہیں کھایا بہت ویڈیو بنا جاتا ہوں بہت ویڈیو بنا جاتا ہوں کون سا میرے اوپر اپنے خرچیں ڈالیں گے چلو آپ ڈالیں گے انشاءاللہ ابھی یہ چاوال کھا رہے ہیں صبح کچھ اور کھائیں گے ضرور ہاں جی اب مہران سے بات کرتے ہیں مہران کیسے ہو ٹھیک طبیعت سے ٹھیک ہے خوش ہو ہاں جی اور نمبردار کو دیکھیں یہ اتنی ساری بوتلیں کہاں لے کے جا رہے ہو پانے پارک کے رکھ رہا ہوں اچھا میں نے سمجھا یہ کوکاکولا کی بھرانے جا رہے ہوں ہمارے لئے کوکاکولا کیوں لے گئے اچھا لے گئے اس کو وہ تو دکان سے ملتی ہے نا تاج لے گئے اس کو ہاں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہمارے گھر میں بس بھرنا پڑتا ہے دوسرے بہت مشکل ہوتی ہے یہ اس وقت پانی خراب آجاتا ہے ہمارے ہاں جب بارشیں زیادی ہونا ہاں جی تو سلاب جیسے زمین سے اوپر آجاتا ہے پیری میں پانی خراب ہو جاتا ہے اچھا پینے کا نہیں ہوتا اور موشن بھی لگ جاتا ہے مطلب میدہ خراب ہو جاتا ہے ہاں محک اس کی نا اچھا اچھا ابھی تو خوشکسالی ہے کوئی بارش نہیں ہے کوئی سلاب بگرہ نہیں ہے باقی سارے آج نو منت سے یہ پانی خراب ہوتا ہے ایک دو منت ہمارے لئے مشکل ہوتا ہے پھر ہم بھر کے لئے آجاتا ہے دیکھتے تھے گاری میں کبھی کپے لے کے جا رہتا تھے کبھی بائک پہ نمبردار کی ڈپٹی ہوتی تھی ہاں ان کا چاچو جانا جاتا تھا ہاں جی پھر جب کھانا کھائیں گے دیکھیں گے ہاں جی ماشاءاللہ حیدر علی آپ کے ساتھ آیا ہوا ہے ہاں جی حیدر علی ادھر دیکھو بیٹا کیا کر رہے ہو بیٹھے ہوئے ہو بیٹھے ہوئے ہو اچھا خالہ کیا پکا رہی ہے پپا کیا زور سے بتاؤ زور سے بتاؤ پپا پپا بنا رہی ہے آپ کی کھانا چاہو گے کیسا ہوتا ہے بہت اچھا آپ کا نام کیا ہے حیدر علی حیدر علی اچھا آپ کو کیسے نے بنایا اللہ نے اچھا اے سوبیا کو کیسے نے بنایا اللہ نے سب کو اللہ نے بنایا اچھا اے نکھرے دکھا چھوڑو غصہ کیسے کرتے ہو ایسے غصہ کیسے کرتے ہو اچھا یہاں وہ دیکھ رہا ہے خالہ غصہ دیکھو ہستا ہو پھر یہ غصہ ہے آپ کا بابا کاؤں ہے اچھا بابا کاؤں ہے آپ کو بابا سون ہاں ممہ جانی خالہ جانی بابی سو بیا بابی سو بیا بابی سو بیا اور یہاں پر سو بیا ہے ماشاءاللہ ابھی خوش ہو گئی ہے ابھی بابی جان کی بات بھی مان لی دعوت بکھائے گی بابی سو بھی مان لے گا بابی سو بیا بابی سو بیا بابی سو بیا امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آپ لوگ کی دعوت سے کمشلہ سے اپی آئی ہوں یہاں پہ بہت بڑی دعوت کھلا بہت بڑی دعوت کھلا جیس مجھے وہ ساتھ نہیں دے رہا اسی لئے ابھی اٹھکے بیٹھے ہوں ویڈیو برانے سینب پہ پہلے تو لیٹی ہوئی خلو سہی ہے ماشاءاللہ ابھی بیٹھ جو پکھا باندھا وہ بھی سلاتے ہیں جرمی ہے ویسے تو ہوا چال رہی ہے دیکھیں آج ادھر بہت ہی پیارا گھنڈا ملسم ہے میں سوچ رہی تھی کہ چھت پہ چلتے ہیں چھت پہ؟ چھت دیکھنی ہے یہ تو ہم نے ویسے گھار تو مکمل دکھونا ہے لیکن ابھی آپ کہتے ہیں تو چھت پہ چلے جاتے ہیں میں دل کہا رہا تھا کہ چھت پہ جاؤں دیکھوں کروں چھت دیکھیں چھت دیکھیں چھت دیکھیں کیونکہ میں بھی اس طرح سے چھتا ہوں میری بھی کچھ ٹانگیں کام نہیں کرتی ہیں اور پیچھے سوبیا اور حیدر علی آ رہے ہیں میں نے کہا وہ دکھاتا ہوں حیدر علی آ جاؤں حیدر علی کیسے چاہ رہے ہو اور ریل کاری آ گئی وہ دیکھیں حیدر علی بھی ہم سے تیز ہے کیسے بھاگا ہے ہاتھ ایسے کر کے بلے کی طرح آپ دیکھنے چڑھے گا چڑھو اب ایسے چڑھ رہے ہو ماشاءاللہ یہ چھت کا نظام ہے اور ہوا دیکھیں بہت ہی پیاری ہوا چل رہی ہے اوپر تھنڈی اور تھار اور ادھر کا علاقہ دیکھیں یہ بہت نیچے گہری زمین ہے حیدر علی ہمارے ساتھ آیا ہے اوپر آ گئے ہو حیدر ایسے بلی کی طرح پنجے لگا کے آیا ہے ایسے بلی کی طرح پنجے لگا کے آیا ہے کچھے بھی چڑھ جاتا ہے میں ڈار لگ جاتا ہے ابھی ہم نے کہا آ جا اوپر چلتے ہیں پھر ایسے پنجے رکھ کے بلی کی طرح بھاگ کے آیا ہے یہ بہت شرارتی لڑتا ہے بہت شرارتی ہے ادھر ہاں بابا کے پاس آ گئے ہو چاچو بابا چاچو بابا چاچو بابا چاچو بابا اچھا تو صوبیا کو کیسا لگ رہا ہے اوپر والا مول دیکھیں ہوا بھی تھندی تھندی لگ رہی ہے اس لئے تو کہہ رہا تھا کہ اوپر چلو باہر نکلو گھومو پھرو پھر آپ کا مینڈ فریش ہوگا وہ نا سیڑھیں چلتے آئی ہونے تو کام رہی ہے کام پہ ٹانگ رہی ہیں بیٹھ جاؤ یہ اوپر جی دیکھیں روم بنے ہوئے ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے سے کال پھر تفصیل سے بتائیں گے صبح وزیٹ کرانا ہے مکمل صبح وزیٹ کرانا ہے ہاں جی ابھی صرف یہ دکھانا ہے کہ اوپر کمرے ہیں سبوت ہے تو اوپر بندہ آکے بیٹھ جگتا ہے خالی چھات میں کانٹ چڑھتا ہے صبح احمد کی چھات ہے وہ کونسا چڑھ کے بیٹھے ہیں روم ہے تو چڑھیں ہاں جی تو صحیح ہے آپ ادھر حوالک میں انجوائے کریں ہاں جی میں ادھر سے اسلام خان صاحب کا مکان دکھا دوں اوپر سے بیسٹ نظر آتا ہے یہ دیکھیں ابھی اوپر سے جی ہم آپ کو مکان دکھانے ہوئے ہیں یہ دیکھیں وہ پیچھے والی دیواریں بھی ہو چکی ہیں اس سائیڈ والی بھی وغیرہ لگے گی اس طرف اور یہ دروازہ اور یہ لگے ہوئے ہیں ونڈوز اور ادھر سے بھی دیوار ہے ادھر سے کیوں الگ دیوار رکھا دی؟ ایک تو دیوار تھی پتہ نہیں ادھر سے الگ سے کیوں دلوار تھی؟ سالی دیوار اور ہوا بڑی پیاری چال رہی ہے مزہ آ رہا ہے آج ہم کو بہت ہی مزہ آ رہا ہے اوپر چڑھ کے اچھا یہ الگ سے اس نے دلوار دے دی؟ مزہ آ رہا ہے 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 ادھر سے دلوانے کا کیا فائدہ؟ بلکل ہی الگ وہ میں دیکھ رہا تھا میں نے کہا ادھر سے دیوار دیکھیں یہ بلکل ہی الگ کر دیا ورنہ یہ دیوار تھی پیٹیچ ہو جاتی جیسے بھی ان کو اچھا لگے یہ ونڈوز ٹوٹی ہوئی ہے اچھا پرانے والے پہلے اچھا پرانے والے پہلے ایک ادھر کا ایک ادھر کا صحیح ہے ماشاءاللہ اب تو نئی لگی ہوئی ہے ڈھولے ڈھولے کیا کر رہے ہو کھیل رہے ہو جھوٹے کھا رہے ہو بی بی آپ بھی جھوٹے کھا رہی ہو بتاؤ آپ کیا کر رہی ہو جھوٹے کھا رہی ہو جی بولتے ہیں جی ہاں ہیدر کیا کہہ رہے ہو انڈھاری آگے بارش بھی آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ بارش آئے گی مجھے پہلتا ہے مجھے اٹھا لو انڈھاری آگے اڑ جائیں گے صحیح ہے نا اس کو پتہ ہے میں کتنا ہولا ہوں کمزور کتنا ورزن ہے میرا میں اڑ سکتا ہوں دھولے کو نہیں لگ رہا کہ میں اڑ جاؤں گا آپ نہیں اڑ جاؤ گے اڑ جاؤ گے وہ دیکھیں ہیں جھولی میں بیٹھ بھی کہتا ہیں انڈھاری آ رہے آپ جاؤں گا انڈھاری آ رہی ہے آپ نہیں اڑو گے اچھا چل alien ٹھیک ہے آپ جیسے کہتے ہیں اے دھولے ریلگ آگئی ہے آگئی ہے آواز آ رہی ہے ملکی آواز ہے آپ لوگ جانتے ہیں میں سمجھا ریل گاری کیا یہ ملکی آواز ہے پہچانی ہوئی ہے بچوں نے پہلے میں پاند کیا اب جالو ہو گئی ہے کیا کبھی کبھی چیک کرتے ہیں کوئی چیز خراب تو نہیں ہے بناتے ہیں پھر اس کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ نمبردار یہ کیا کر رہے ہو رہتہ بڑا رہے ہو رہتہ بڑا رہے ہو یہ دیکھیں ہری مرچیں جو ہے گرینڈ کر رہا ہے شاپر میں جتنی رکھی ہیں ساری گرینڈ کرو گے نہیں نہیں داس مرچیں گرینڈ کرو گے داس مرچیں گنتی کر کے ہاں جی داس مرچیں گنتی کر کے گرینڈ کرے گا بس یہ ہری مرچیں گے تھوڑی رہ گئی ہے اچھا یہ کیا رہتہ بنا رہے ہیں اور دہی ڈالیں گے دہی ڈالیں گے اور اس کے بعد اور کیا ڈالیں گے بس یہ ہی ہے اچھا جی پوچھا نہیں ہے رہتے میں اتنے چیزیں ہوتی ہیں اچھا صحیح ہے اب بریانی کو کتنی دیر ہے دم لگا ہوا ہے دم لگا ہوا ہے واہ دم لگا لیا آپ نے تو چلو صحیح ہے دم کھلے گا پھر دکھائیں گے آپ کا رہتہ تیار ہو جائے پھر دکھائیں گے ماشاءاللہ جی ابھی یہ دیکھیں سوبیا بھی ساتھ بیٹھی ہے اور بابی جی سلاد بنا رہی ہیں کیا پیاز والی نمبردار تو رہتہ بنا رہا تھا ہم بھی بنا ہوا ہے اچھا بن گیا ہے ہم بھی بنا ہوا ہے ایسے چاہتے ہیں چاہتے ہیں ہمارے 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 وہ کہتے ہیں رہتے ہیں سلاد ہمارے ہمارے چیز ہونا چاہیے اچھا چلو کوئی بات نہیں یہی کافی ہے پیاز رہتے میں پیاز مکس کر کے کھاؤ پھر دیکھنا موارے ہمارے ہمارے گھر کا ایک گناتا ہے کھا بھی لیا کرو ضروری نہیں ہے ہاں گرون نہیں جتے چیسے کھنرے کھنرے کیا کروں جائے بچے جائے بچے اسے جائے جائے زندگی کا فرق ڈالا جی خد کو سکتا ہے تو آپ کو کتا کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی نے آپ کو عقابدنا چاہتے ہیں پھائی نے اسے اس لئے بھائی نےسے اس لئے آپ کو بھی ایسے ڈھکڑے کرنا ہوں وہ ڈھکڑے ہیں وہ نہیں ڈھکڑے ہیں آپ کو ایسے سکھایا ہے نہیں وہ کرتی ہے تو کھایا ہے اچھا کرتی ہے پھر میں نے کہا میں نے کہا بھولے تو گھر دے نیڑے ایک گھر بنا بڑائے وہاں وہاں ہے گھر بڑائے بنانے جو گی دیکھیں گے دیکھیں گے سوچیں گے بنانے دیں گے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے ہمیں بتا جانا کہ بنا چکے نہیں بنا چکے دو دن کا ٹائم ہے سوچ لے 48 آور 48 آور آپ کے پاس ہیں اس کے بعد آپ نے جواب دیں یا نہ دیں میں نے بنا دیں کیوں گے آپ وہ کیوں گے 48 گھنٹے میں چھپ رہنا ہے ماشاءاللہ زبردست بہت ہی تیستی بینہ زیادہ مثالیں بھی نہیں ہیں بینہ مثالوں والے سادہ سے سمپل سے بنایا ہے یہ بچے دیکھیں کتنا شور کر رہے ہیں آپ چوال کھانے کے لئے کہہ رہے ہیں بچوں کو دودھ چاہیے دودھ چاہیے دودھ چاہیے دودھ چاہیے دودھ دو اس کو زینب چلو اس کو دودھ دو اور یہ سو بیا بھی بیٹھی ہے چوال کھانے کے لئے مل چکے ہیں ماشاءاللہ منشی کو بھی دے چھوڑو منشی کو بھی دے دیتے ہیں منشی کو بھی دے دیتے ہیں ہاں آرہا ہے چلو صحیح ہے یہ چاوال بڑا سا پتیلہ بنایا ہے آج کھانے والے موج کریں اور یہ پیاز بھی دیکھیں یہ کٹی ہوئی ہے سو بیا شروع کریں رہتا بھی لے لو اور پیاز بھی ٹھیک ہے استاج جی کھانا تیار ہے آپ کی انتظار ہے ہماری انتظار نہ کریں سوٹ پڑھیں ٹھیک ہے ویسے لو کرنی نہیں چاہیے ویسے کرنی نہیں چاہیے اور منشی سے بھی آسرا نہیں کرتے ہیں ہاں جی منشی سے تو آسرا ہی نہیں کرتے ہیں ہاں جی شروع کریں منشی صاحب یہ پیاز بھی لے لیں بردار آپ کو پیاز بھی دے رہا ہے ہاں جی کیسی بنی ہے تریف کرنا تریف کرنا دیل سے اسلام علیکم والیکم اسلام آگئے ہو اسلام خان صاحب الحمدللہ بسم اللہ پہنچ گئے ہیں آج بھر بریانی بھی تیار ہے نمبردار ہاں جی بیٹھنے دو آپ ادھر آجا میں ادھر بیٹھوں کون نہیں نہیں ٹھیک ہے بیٹھ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے چلو ادھر سے ہو چلیں میں ادھر بیٹھ جا ماں ہاں جی اوپا چڑھیں میں تو ادھر بیٹھوں ہاں جی بسم اللہ بسم اللہ اب بیجی چڑھتے ہیں اور چاول کھاتے ہیں بریانی بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ ہاں جی بہتا ہے بھر بس ہلادوی ہاں جی بہتا ہے بھر بس ہلادوی ہاں جی پناہ ایسے ہوا ناہم مخلص کھاتا نہیں ہے ما شا اللہ چمچے کہاں ہیں چمچے ہیں چمچے ہیں تو دے دو دے دو یہ دیکھیں بھوٹیاں بھی ہیں ما شا اللہ بیف بریانی ہاں جی اچھا اچھا بیف بریانی بنی ہے اللہ مانگ لیا ہے کھانا سٹارٹ کرتے ہیں ہاں جی کھا کہ مجھے بتاؤ کہ کیسی ہے ہاں جی انشاءاللہ بتائیں گے ابھی ابھی خاص کرنا سو بیا مجھے بتائے گی بہت پیار سے میں نے بنایا اور پیار سے انہیں منایا گی ہے کھانے کے ہاں جی ابھی بتائے گی آپ کو سو بیا بھی مسائلہ نہیں ڈالے نا کچھ بھی نہیں ڈالا کیسے ہیں کیسا ٹیسٹ بنایا پیرا زبرداست ہے نا بہترین ماشاءاللہ صحیح آپ کی تعریف ہو گئی طریف کے قابل نہیں ہوں آپ زکیہ کی طرح قائد ہیں ہاں میری کوئی ہیں طریف میری طریفیں نہ کریں میری طریفیں نہ کرو اشہاللہ جی ساب نے بریانی کھالی آکر میں ایک بہت بڑا ہاتھ لڑ گیا ہے اسلام خانے اس کے ذات یہ دیکھیں میں یہ بات لسکوا رہا ہوں یہ بہت مجھے دار ہوتا ہے یہ بہت مجھے دار ہوتا ہے ایک سوا دے لسکوا دے اتنا بڑا ہاتھ کھا رہے ہیں اور اس کے اندر بھی میک وغیرہ بھی ہے یہ بھی کھانی ہے ابھی بڑا مزہ آتا ہے شوق سے کھاتے ہیں روست کی طرح بنا ہوا ہے جیسے روست بناتے تھے ہائے 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 تیستی سپیشہ آپ نے ڈلوایا تھا یہ بریانی میں آپ کو پتہ تھا یہ ڈالنا پڑے گا بچپن سے مجھے پتہ تھا سپیشہ آپ سے پتہ تھا یہ اوزار بھی ساتھ ہے ان کو یہ چیز نہ ملے چاہے اس کو جتنا بڑا سا پتیلا بھی کھلا دو پھر کہتا ہے کہ مجھے گوشت ملے بھی نہیں ہے جیسے میں ایمان نوازی کہتے ہیں لوگ خدمت میں ہر چیز پیش کر دیتے ہیں چائے نہیں پوچھتے کہتا ہے کہ وہی کھلایا ہے کھلایا پہ نہیں گئے تھے چائے کا بھی نہیں پوچھا پھر وہی فات ہو گئی بھائی علی نے گیا ہے میرے یہ چائے ہے اچھا منشی آپ تو مولوی سے بھی زیادہ مولوی نکلے ہیں آپ تو ابھی بکھا رہے ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ یہ سوکھا ہوا پیڑ جو ہے بہت اپا ہے واقعی میں نارا پیچھے سے کھل گیا تھا اپنا بتا نہیں ہے دیکھیں میں کہاں پہ آگئی ہوں وہاں سے رہ گیا بھائی میں میں نے کہاں ٹکا کے بیٹھے ہیں جگہ میں نے ٹکایا میں نے ٹکایا آپ کیا کہہ رہے ہیں نہیں میں یار اس کی جگہ بناوں برنہ یہ بولتی رہے گی چلو ہاں ہاں لما ہونے پڑتا ہے دیکھیں نا مخلص صاحب کیسے آپ کے قریب آ رہے ہیں میں نے ٹکا ہوا ہوں گا اسی لئے اوسط کا کھاتے ہیں جگہ نہ سما جائے پیٹ میں ہاں 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 ہاں